آخری حدیث یہ جمیل صاحب اور شکیل صاحب علی مصطفی صاحب کے لئے کیونکہ ان کے والد صاحب گئی ہیں ان کے لئے آخر حدیث بیان کر کے میں ختم کرنے لگو جامعی الاحدیث کے اندر عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بیار رحمت الرحمہ نے نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر دنیا سے والدین چلے جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو آپ نے یہ تو حدیث سنی ہے کہ جب ماں باپ کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ پاک مقبول حد کا ثواب دیتا ہے آل حضرت نے لکھتے ہیں مرنے کے بعد چاہے ماں چلے گئی ہے چاہے باپ چلے گئے چاہے دونوں چلے گئے جو بندہ ان کی قبر کی جا کے زیارت کرے گا اللہ پاک اس کو بھی مقبول حد کا ثواب اتا فرما دے گا تو فرمایا جو کبھی کبھی جائے گا اس کو مقبول حد کا ثواب ہے لیکن جو کسرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ پاک جب وہ بندہ مرے گا تو اس کی قبر پر فرشتے زیارت کرنے کے لئے آئے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروروں آئے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروروں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تُو نے اپنی دیکھے کہیں جنازے آنکھوں سے تُو نے اپنی دیکھے کہیں جنازے ہاتھوں سے تُو نے اپنی دفنائے کتنے مرتے انجام سے تُو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے انجام سے تُو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے یہ آلی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں آج بندہ کتنی محنت کرتا ہے کتنا پیسہ خرج کرتا ہے پلار لے کے رکھتا ہے پھر پیسے لگاتا ہے مکان بناتا ہے کٹھی بناتا ہے آلہ کے سام کے سب کچھ کرتا ہے لیکن شاید لکھتا ہے کہ یہ آلی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں محلو میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں اگر بات سچی ہے تو پھر محبت کے سبحان اللہ کہہ دے محلو میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں فرمایا دو گز زمین کا ٹکرا چھوٹا سا تیرا گھر ہے یہ اتنی تم نے بیس مرلے کے اندر جو کٹھی ڈالی ہے نا یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گی قبر میں نہیں جائے گی فرمایا دو گز زمین کا ٹکرا چھوٹا سا تیرا گھر ہے بندے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے میرے بھائیوں بڑا خوبصورت بیان آپ نے سماعت فرمایا اللہ حضرت کے علم و عمل میں مزید اضافہ اتا فرمائے لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے موتیہ کی اپنی خوشبو ہے آواز میں اور مزید برکتیں اتا فرمائے میرے بھائیوں ختم کل شریف کے اندر اور دسویں شریف کے اندر آپ سب شرکت فرما رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان موقعے کے اندر ایسے گفتگو کی جائے کہ جو بندے آئے ہیں ظاہر ہے خوتگی ہوئی ہے کسی کا والد چلا گیا ہے کسی کا چچا چلا گیا ہے کسی کا رشتہ دار عزی چلا گیا تو سارے جمع ہوتے ہیں تو ایسی ان کو پھکی دی جائے ایسی دوائی دی جائے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے بندے خدا کا خوف ان کے دلوں میں آ جائے اور حقیقت میں حضور کے غلام بن جائیں رب کے بندے بن جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری زبان پر حق جاری فرمائے اور ہمارے بھائی شکیل صاحب جمیل صاحب علی مصطفی صاحب اللہ پاک ان کے والد مرحوم کی کامی بخشش فرمائے ان کو جنت الفردوس میں میرے بھائیوں رب کائنات نے قرآن مجید برحان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جاندار نے مرنا ہے جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے تو یہ ایسی موت ایسی حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بندہ اس سے باغ نہیں سکتا جہاں مرضی چھپ جے جا کر جب موت کا پیغام آنا ہے تو ادھر ہی آ جانا ہے جب اس رب کا حکم آ جانا ہے تو چاہے بندہ کالی کوٹھری کی اندر بھی ہوگا تو موت ادھر بھی آ جائے گی کسی کو بیٹھ کے اوپر آ رہی ہے کسی کو جونپری کے اندر آ رہی ہے امیر بھی جا رہا ہے غریب بھی جا رہا ہے بینک بیلس والا بھی جا رہا ہے اللہ اکبر قبیلہ دولت مند بھی جا رہا ہے بڑا بھی جا رہا ہے نوجوان بھی جا رہا ہے پچے بھی جا رہے ہیں سفید بالو والے بھی جا رہے ہیں کالے بالو والے بھی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں ہر طرح کا کاروبار کرنے والے جا رہے ہیں دودھ بیچنے والا بھی جا رہا ہے ہوتل چلانے والا بھی جا رہا ہے سب جا رہے ہیں لیکن میرے بھائیو سب جا رہے ہیں دو چیزیں ادھر ہیں ایک رب کو نراز کر کے جا رہا ہے اور ایک رازی کر کے جا رہا ہے جا سب بھی رہے ہیں کسے نل وفا نہ کیتے یہ دنیا بے اتباری نہ کوئی تھے محبوب ڈٹھا تھے نہ کسے دیاری کسے دے تھے پیرنا ٹکے سب ٹڑ گے ہوار ہواری آزم اتھے دل نہ لائیں نیتہ روسہ جان دیواری اور ماہ سب جا رہے ہیں جا تو سب رہے ہیں لیکن جانے جانے میں فرق سب میں ہے کوئی رب کو رازی کر کے جا رہا ہے کوئی نراز کر کے جا رہا ہے کوئی نمازی جا رہا ہے کوئی بے نمازی جا رہا ہے کوئی رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے جا رہا ہے کوئی ایسے اکر کے جا رہا ہے تو موتو سب کو آنی ہے موتو سب کو آنی ہے اللہ حکبر کبیرہ لیکن میرے بھائیو بندہ تو وہی ہے نا کہ اپنے رب کے حکم کو مانے جب رب نے فرما دیا بندے تو انہیں میرے پاس آنا ہے کتنی دیر تو زندہ رہ لے گا اور یہ کسی بندے کو کسی قسم کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ میرے دس سال ہیں یا پندرہ سال ہے بیس سال ہے کوئی پتہ نہیں ہے ادھر بیٹھے ہیں پتہ نہیں ہے ادھر ہی ختم ہو جائیں ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے تو میرے بھائیوں جب ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں غافل بیٹھے ہیں کیوں رب کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں کیوں رب کی نافرمانی کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں ایک بزرگ تھے ان سے کسی نوجوان نے پوچھا بابا جی بتائیں کہ عبادت کون سی رات کرنی چاہیے عبادت کون سی رات کرنی چاہیے فرمان لگے بیٹا اپنی زندگی کی آخری رات عبادت کرنی چاہیے تو آگے سے نوجوان نے عرض کی حضور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی کی کون سی آخری رات ہے بابا جی فرمان لگے پتر جب تجھے پتا نہیں ہے کہ تیری کون سی آخری رات ہے تو پھر ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھ گئے عبادت کر ہر رات کو اپنی آخری رات تصور کر گئے عبادت کر خدا کی عزت کی قسم میرے بھائیو یہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں موت کا کوئی پتا نہیں ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ادھر بھی مر جاتے ہیں یہ جمیر صاحب کے والے صاحب بیمار ہارٹ ٹیک آیا وہ بھی فوت ہو گئی ہیں لیکن کوئی بیماری کی حالت میں جا رہا ہے کوئی تندرست جا رہا ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بیمار ہوگا پھر ہی جائے گا اگر تندرست ہوتے پھر نہیں جائے گا نہیں کوئی چھت سے گر کے مر جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی گولی لگنے سے مر جاتا ہے تو سب جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں کوئی نراز کر کے جا رہے ہیں کوئی راضی کر کے جا رہے ہیں کوئی راضی کر کے جا رہے ہیں تو خدا کی عزت کا سم مزہ اسی موت میں ہے جس موت میں اس رب کی بھی رضا ہے جو رب کو راضی کر کے جائے اسی موت میں مزہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو رب کائنات نے قرآن مجید برحان رشید کے اندر فرمایا کیا بندے ہر ایک نے مر جانا ہے بار بار رب نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُنْ کا مطلب کیا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَاونَ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بندے میرے پاس آنا ہے تُو نے اس دنیا میں نہیں رہنا یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ساری دنیا کے اندر تُو ادھر رہے یہ ہی تیری جنت ہے اس سب کو کچھ ہے فرمایا نئی بندے یہ تو ہم نے تجھے عزوائش میں ڈالا ہے امتحان گاہ میں تجھے بیجا ہے لِيَبُلُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَانُ وَامَالَ پھر پتا چلے گا کون اچھی عمل کر کے قبر کے اندر آتا ہے کون ہمارے پاس اچھی عمل لے کے آتا ہے اللہ اکبر تو دیکھو خالقِ قائنات جللہ جلالہ نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا کیا کچھ نہیں دیا میرے بھائیو ہر نعمت ہے خدا کی یہ آنکھیں ہیں نا آنکھیں یہ ہمارے پاس بزرگ بیٹھے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں نا آنکھوں کی قدر ان سے پوچھیں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ سکتے یہ کس کی نعمت ہے اور یہ آنکھیں کس نے بنائی ہیں یہ زمان کس نے بنائی ہے یہ کان کس نے بنائی ہے یہ ہاتھ کون کس نے بنائی ہے اس مالک نے بنائی ہے نا اس مالک نے انسان کو کتنا حسین بنایا وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ چار قسمیں اٹھا کر رب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو برا سونا پیدا فرمایا اے انسان اپنی تخلیق پہ غور کر کہ ہم نے تجھے کیسے برا کیا کیسے تجھے پیدا کیا تو کیا تھا سُمَّا خَلَقْنَا نُطْفَةَ نُطْفَةَ سے کیا بنایا خون کس نے بنایا خون بنانے کے بعد پھر وہ جسم میں ہڈیوں کا جالہ کس نے پہنایا روح کس نے پھونکیا کس نے پھونکیا میرے بھائیوں کس نے پھونکیا رب نے پھونکیا تو پھر جب رب نے سب کچھ دیا ہے تو پھر اس رب کو نراز تو نہیں نہ کرنا چاہیے بندے اپنی تخلیق پہ غور کر تُو کیا تھا تجھے کیا بنایا کیسے تجھے جوان کیا فرمایا تو چھوٹا سا بچہ تھا جب تُو پیدا ہوا فرمایا تجھے چلنا بھی نہیں آتا تھا ہم نے تجھے چلنا سکھایا تجھے بولا نہیں آتا تھا ہم نے تیرے زبان کے اندر دیکھو کبھی خود بھی غور کیا کرو کہ رب کی کیا قدرتیں ہیں سبحان اللہ یہ زبان ایک گوشت کا لوتھرا ہے لیکن دیکھو اس کے اندر بولنے کی قوت کس نے رکھی ہے بولنے کی قوت کس نے رکھی ہے یہ کان دیکھو کان کے اندر سننے کی قوت کس نے رکھی ہے یہ آنکھیں دیکھو چربی کے ڈیلے ہیں تو ان کے اندر دیکھنے کی قوت کس نے رکھی ہے کبھی غور تو کرو نا اپنی تخلیق پہ کہ ہم تو رب نے کیسے بنایا میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہے جب بندہ رب کی قدرتوں کو دیکھتا رہے گا اور یہ عظماتا رہے گا ان کی پہچان کرتا رہے گا تو کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرے گا نافرمانی کے اندر زندگی کی نہیں گزارے گا تو رب نے فرمایا بندے غور تو کرنا تو ان سے کیسے پیدا کیا تو کیا تھا چھوٹا سا بچہ تھا چلنا کس نے سکھایا بولنا کس نے سکھایا سب کچھ تکجے کیا فرمایا پھر ایک وقت آیا شباب تیرے اوپر آگئی جب ہوا پھر تیری شادی بھی ہوگی تجھے بیوی بچے کس نے عطا فرمائے تجھے بینک بیلس کس نے دیا کس نے دیا خدا نے دیا مالک نے دیا اللہ اکبر فرمایا پھر انسان تو چھوٹا سا بچہ تھا ہم نے تجھے پیدا فرما کر پھر تجھے سب کچھ دیا پھر شادی بھی تیری ہوگی پھر ایک وقت تیرے اوپر آگیا وہ وقت پتہ کیا ہے وہ براپا تیرے اوپر پھر آگیا اب تیرے گٹنوں کے اندر درد بھی آگیا کمر کے اندر درد آگیا اب تجھے بولا بھی نہیں صحیح جاتا گھر والے بھی تجھے اکسر تنگ آ جاتے ہیں انسان بتا تو صحیح نا دیکھ ہم نے تیرے ساتھ کتنا پیار کیا کسی نے اگر سہارا دیا ہے یا نہیں دیا انسان ہم نے تجھے بے آسرا نہیں ہونے دیا ہم نے تجھے سہارا دیا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تو بڑا ہو گیا پھر تیرے اندر ایسی بیماری لاحق ہوگی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اب تجھے تکلیف بھی برداس نہیں ہوتی تو پھر کہتا ہے کہ ڈکٹر مجھے ایسا ٹھیکہ لگا کہ میری جان نکل جائے میں فوت ہو جاؤں تاکہ اس تکلیف سے میری جان چھوٹ جائے فرمایا رب نے فرمایا بندے دیکھ تو صحیح نا کہ ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ بھی میرا حسان ہے فرمایا زندگی کے بعد تجھے موت دی یہ بھی ہمارا حسان ہے یہ بھی ہمارا حسان ہے فرمایا اگر موت نہ دیتے تکلیف کے اندر پر رہتا فرمایا کیسے مر سکتا تھا تُو تجھے موت کس نے دییا ہے ہم نے دییا نا تو فرمایا پھر دیکھ بندے تُو نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تیرا فعل ہے نہ فرمانی کے اندر زندگی گزار دیا نہ گناہوں کے اندر زندگی گزار دیا ساری زندگی ہمیں نراز کرتا رہا نہ تُو نماز پتا رہا نہ ماں باپ کا تُو بہترام کرتا رہا نہ برو کا تُو بہترام کرتا رہا کچھ بھی نہیں تُو کرتا رہا لیکن بندے تُو میرا تو بندہ تھا نا میرا تو بندہ تھا نا فرمایا پھر تجھے موت کس نے دییا ہم نے دییا پھر کیا کیا اے نسان بکری مڑی ہے اس کو گسیر کا کورے کے اوپر پھینک دیا کتا مرا گسیر کا رہ سے پھینک دیا لیکن انسان جب تُو مڑا نہ تھا کسی نے گسیٹا نہیں ہے کسی نے کورے کے اوپر پھینکا نہیں ہے یہ سرک کے کنارے جانور مر جاتے ہیں گاڑیاں اوپر سے جاتی ہیں لیکن انسان جب مرا جیسا بھی ہے گناہگار بھی ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے کبھی بھی گسیٹا نہیں گیا کبھی بھی کورے کے اوپر پھینکا نہیں گیا کبھی بھی آگ کے اندر پھینکا نہیں گیا کبھی بھی نالی کے اندر پھینکا نہیں گیا بلکہ کیا حکم ہے فرمایا بندے دیکھ ہم نے تجھے موت دی یہ بھی مرا حسان ہے سمم اماتہو فاکبرا اور مرنے کے بعد تجھے قبر نصیب کی یہ بھی میرا حسان ہے مرنے کے بعد قبر نصیب کی یہ بھی میرا حسان ہے فرمایا بڑا بڑا کچھ مر جاتے ہیں جانور مر جاتے ہیں ایسے پھینک دیتے ہیں لیکن جب انسان تُو مرا نا تو ہم نے کیا حکم دیا فرمایا اب انسان پر گیا اللہ کا بندہ اب فوت ہو گیا اب کیا کرو فرمایا اس کو نہلاؤ اس کو نہلاؤ گسل دیا جائے گسل دے گا اس کو چٹا لباس پہنایا جائے خوشبو لگائے جائے اس کے پر پھول پھینکے جائے سب کچھ کیا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ حکر کبیر آج کیوں اس کو سجایا جا رہا ہے کیوں اس کو دولہ بنایا جا رہا ہے بندہ تو فوت ہو گیا لیکن اب کیوں یہ سارا پروٹوکول دیا جا رہا ہے حضرت ملہ علی کالیہ رحمت الرحمہ نے بڑی پیاری بات لکھیا فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کو اس لئے دولہ بنایا جاتا ہے مرنے کے بعد انسان کی اس لئے اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے پھول پھینکے جاتی ہیں فرمایا اس لئے پھینکے جاتے ہیں کہ جس نبی کا دنیا کے اندر کلمہ پڑتا تھا نا آج قبر کے اندر اس نبی کی اس نے زیارت کرنی ہے آج قبر کے اندر اس نبی کے ودہا والے چہرے کی زیارت کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا دیکھو اے انسان تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا لیکن مرنے کے بعد بھی ہم نے تجھے بے آسرہ نہیں چھوڑا خدا کی عزت قسم میرے بھائیو یہ باتیں اگر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائیں نہ تو ہم پکے نمازی بن جائیں ہم راب کو کبھی بھی نراز نہ کریں ہم راب کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار دیں اللہ اکبر فرمایا کہ دیکھ مرنے کے بعد بھی ہم نے تجھے کچھ طرح کچھ حطا فرمایا اللہ اکبر فرمایا پھر کیا ہوا کہ تیری چار فائے کو کندہ دینے کے لئے لوگ آتے ہیں تیرے اپنے ہی تجھے کندہ دیتے ہیں فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر تجھے کس نے کندہ دیا ہے یا نہیں دیا لیکن مرنے کے بعد دیکھ کتنے اندر نے تجھے کندہ دیا ہے کتنے بندوں نے تجھے کندوں پر اٹھا دیا اللہ اکبر پھر حضور کا فرما رہا ہے کملی والی سرکار نے فرمایا جو میت کی چار پائے کو کندہ دیتا ہے کندہ دے کر چالیس قدم چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ قائد نہیں ہے کہ گناہ گار ہے پھر نہیں گناہ معاف ہوں گے نیکو کارہ پھر معاف نہیں بندے جیسا بھی ہے چاہے گناہ گار چاہے فرما بردار جو بیا بے نمازی بیا یا نمازی بیا فرمایا جو چالیس قدم چلتا ہے بندہ اس میت کو کندہ دے کر فرمایا چالیس کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیوں مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ کسی کی چار پائے کو کندہ دے تو چالیس کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی بندہ زندہ بے سہارہ کا سہارہ بن جائے تو اللہ اس پر کتنا فضل فرمائے گا اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو مالک اس پر کتنی مہربانی فرمائے گا اللہ حکم فرمائے دیکھ تیری چار پائی کو اٹھایا گیا پھر کتنا ہم نے تجھے پروٹوکول دیا بندے تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تیرا فیل ہے لیکن تو میرا بندہ ہے پھر دیکھ ہم نے تجھے بے آثرا نہیں چھوڑا مرنے کے بعد بھی تجھے عزت اتنی دیا چار پائی آگے جا رہی ہے وقت کے امام کے لئے حکم یہ گا وہ پیچھے چلے گا چار پائی آگے جائے گی اللہ اکبر قبیرہ اس کے بعد پھر کیا ہوا فرمائے کہ جنازے کے لئے کھڑے ہو جاؤ سب سے پہلے میت رکھی جاتی ہے سب اس کی طرف چہرہ کر کر ہاتھ بند کے کھڑے ہو جاتی ہیں نماز جنازہ ہوتی ہے پھر دعا ہوتی ہے اس کے بعد حکم ہے کہ ایسے اس کو قبر کے اندر دفناؤ ارام سے دفنانا کہیں کوئی تکلیف نہ ہو اسے مٹی بھی ارام سے ڈالنا کہ میرا بندہ ہے کہیں تکلیف نہ ہو اے خدا کے بندوں کہ تُو نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا لیکن دیکھ کے مرنے کے بعد رب نے تجھے کتنی عزت سے نوازا ہے یا ایوہا الانسان ما غربہ کبیرم پیکل کریم اے بندے بتا تو سہی نہ تجھے کس چیز نے کریم رب سے غافل کر دیا اللہ ذی خلقہ کفہ سواکہ فعدلک وہ جس نے تجھے پروان چرایا پیدا کیا کس نے کیا اس سارا کچھ تو یار جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اس کے بدلے میں ہم نے رب کو کیا دیا آج خدا کی عزت قسم یہ در کاروبار آلے حضرات سارے بیٹھے ماشاءاللہ محبت والے بیٹھے ہیں آج اکثریت یہ ہے نماز کے وقت ہم سے پندرہ بیس میٹ دکان بند نہیں ہوتی دکان نہیں بند ہوتی جس رب نے یہ سب کچھ کاروبار کس نے دیا یہ سانسیں کچھ نے عطا فرمائی ہے اس کے لئے ہم پانچ وقت کے نماز کی پبندی نہیں کر سکتے اللہ حق پر قبیر ہے اوہی خالق اوہی مالک مر کے اٹھے جانائیں اوہی رابنو راضی کر لے بند ہے جن نے پردہ پانائیں ٹڑتا جانائیں اپنے کارنوں میں سفر تیرا مک جانائیں نائیں تیری منزلیں تے نائیں تیرا ٹھکانائیں کل کسے قبر تے لکھی ہوگا فلانا بن فلانائیں اوہی تیری منزلیں تے اوہی تیرا ٹھکانائیں وہ قبر تمہاری آخری منزل ہے اس قبر کے لئے تیاری کرو خدا کی عزت قسم ایک انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ہے نا کہ اس نے جو بھی کام کرنا ہو نا پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے سردی آنے لگے اس سے پہلے گرم کپڑوں کا اس کا تیاری ہو گیا سارا سلسلہ ہو گیا بچے کی شادی کرنی ہے پہلے سارا احتمام ہو گیا بچے کی پیدائش ہونی ہے پہلے ہی کپڑے لے کے رکھ لیے اگر کہیں سفر پہ جانا ہے پہلے ہی انتظام کیا جاتا ہے گاڑی چیک کی جاتی ہے گاڑی کا پیٹرول چیک کیا جاتا ہے اس کی سروس چیک کروائی جاتی ہے ہوا چیک کروائی جاتی ہے سب کچھ کیا جاتا ہے یہ دنیا کے کاموں کے لئے ہم سب پہلے کر لیتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم بٹن کے ساتھ اس کے دروازے کھول لیتے ہیں لاکھ کھول لیتے ہیں صبح شام کو گھر میں آنے سے پہلے ہم ناشتے کے لئے سارا بند بست کر لیتے ہیں تو میرے بھائیوں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ قبر میں بھی جانا ہے اس کے لئے تیاری کس نے کر لی قبر میں جانا ہے جو اندھیری کوٹری ہے آج گھر کے اندر پچھلے کمرے میں بیٹھیں اچانک لائٹ چلی جائے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ڈر لگتا ہے لیکن میرے بھائیوں دیکھو تو سہی نا قبر چھوٹا سا گھر ہے اندھیرہ ہے اس نے فرمایا قبر پھکار تھی یا بندے میں اندھیرے کا گھر ہوں کیرے مکوروں کا گھر ہوں اگر کچھ آنا جا جب آو گے نا تو کوئی روشنی ساتھ لے کی آنا نیک عملوں کی روشنی لے کی آنا تاکہ تمہیں ایدھر بڑا ہٹنا آ رہا اللہ آج بندوں سے کہنا کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نے جی بات میں پڑھنے کے نماز ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے اور میرے بھائی تمہیں کیوں اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے ہو تمجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں کہ اب ہم نے حج کرنے جانا عمرہ کرنے کے لئے جانا داری شریف بھی رکھ لینے نماز ہی پکے ہو جانا ہے اور تجھے پتا ہے کہ تو عمرہ کر سکے گا تجھے پکتا ہے تو حج کر سکے گا اور تجھے تو تو ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے رات کو تو سویا تجھے پتا نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا پھر اتنی لمبی امید ہے کیوں لگا کے بیٹھے ہو کیوں رب کو نراز کر رہے ہو آج بندوں سے کہیں نماز پر ہو دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا کس بات کی تمہیں گارنٹی ہے اگر اچانک موت آگئی تو پھر دیکھا جائے گا اگر جب تیری روح جسم سے نکلے گی اٹک جائے گی تکلیف کے اندر شدت ہوگی پھر دیکھا جائے گا اللہ اکبر کے بے جب تجھے قبر کے اندر رکھا جائے گا اگر قبر کے اندر آگ لگ جائے گا پھر ہی دیکھا جائے گا قبر کے اندر سام پیچھو آگے پھر دیکھا جائے گا جو ایک نماز جانبور کے چھوڑتا ہے حضور نے فرمایا اس کی قبر پر اتنا بڑا سام پا جاتا ہے جس کا نام شجاو لقرا ہے فرمایا وہ سام جب ایک مرتبہ بندے کو ڈسے گا بندہ ستر گل زمین کے اندر چلا جائے گا دیکھا جائے گا آج ہم نے اسی ایسی محول پیدا کر لیے کہ دیکھا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں کل حشر کا منظر بھی آئے نا حشر کا منظر اپل سراغ پر کیسے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ بری کے تلوار سے زیادہ تیز ہے کس نے پار لگانا ہے آج بندے کے بری بے درک کہتے ہیں دیکھا جائے گا کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا میرے بھائی کیا تیری اوقات ہے تو کس کو دیکھنا چاہتا ہے اور کیا تو دیکھے گا اللہ اکبر آج ہے آج وقت ہے تیرے پاس آج اس رب کو راضی کر لو خدا کی قسم ہم تو ایسی موت مانگتے ہیں کہ سجدے کے اندر سر ہو ہمارا اور موت آجائے ہم کہتے ہیں موت تجھے آنے میں مزہ آئے گا اور ہمیں رب کے پاس جانے میں مزہ آئے گا ایسی موت مانگتے ہیں نماز کی پبندی ہے یہ ختم شریف پہ آیا کچھ پیغام لے کے جائیں کہ آج جمیر صاحب کے والے صاحب چلے گئے ہیں ایک دن آنا ہم نے بھی چلے جانا ہے آج کسی کی نماز جنادہ پر شرکت کر رہے ہو ایک دن آنا ہمارا بھی جنازہ ہو جانا ہے آج کسی کے لئے قبر کھود رہے ہو ایک دن آنا تمہارے لئے بھی قبر کھو دی جائے گا یہ پیغام کس نے دینا ہے یہ حقیقت کو کس نے تسلیم کرنا ہے اللہ حکر کبیرہ ہم ہاتھوں سے دفنا بھی لیتے ہیں آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں موت بھی اول جاتی ہے اس کے باوجود بھی ہم رب کو راضی نہیں کرتے ہیں اللہ حکر کبیرہ تو میرے بھائیوں کچھ کر کے جاؤ اس دنیا میں آئے ہوتا رب نے کس لئے بیجا ہے کس مقصد کے لئے بیجا اس مقصد کو پہلو کہ رب نے ہمیں کس مقصد کے لئے اس دنیا کے اندر بیجا اللہ حکر کبیرہ تو جتنے بھی میرے بھائی ساتھی بیٹھ رہی ہیں تو آپ کے سامنے معدی بانہ گزاری شاہ نماز کی پبندی کرو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اس رب کو راضی کرلو خدا کی قسم جس اولاد کے لئے سب کچھ کر رہی ہونا جس اولاد کے لئے وہی اولاد آپ کو کندے پہ اٹھا کر قبر کے اندر رکھ کیاتی ہے کبھی اس بات کو پتہ نہیں ہے آپ کو جتنا مرضی باپ کو بیٹے سے پیار ہو یا بیٹے کو باپ سے پیار ہو بیٹی کو ماں سے پیار ہو کوئی یہ نہیں کہتا میں بھی باپ کے ساتھ قبر کے اندر جاؤں گا بیٹا یہ نہیں کہتا میں بھی قبر کے اندر جاؤں گا باپ کے ساتھ بیٹی یہ نہیں کہتا ماں کے ساتھ قبر کے اندر جاؤں گا جب کسی نے نہیں جانا میرے بھائی ہو تو پھر اس چیز کو ساتھ لے کر جاؤ کہ تجھے قبر میں بھی کام ہے کالحسر والبین بھی کام ہے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا کے جاؤ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے اور یہ حدیث پاک کافی حدیث کی کتب میں موجود ہے تین مزید شریف کے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے ابو دو شریف کے اندر بھی موجود ہے سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانی علی شاہ نے محبت کے ساتھ سننا اور جو جمیل صاحب کے خاندان والے ہیں وہ محبت کے ساتھ سننا حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانی علی شاہ نے ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمال کا سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن حضور نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ منکتے نہیں ہوتا وہ تین عمل کون سے ہیں اب میرے بات کو ذرا غور سے سننا حضور نے فرمایا کہ سب کے عمال منکتے ہو جاتی ہیں لیکن تین عمالات سے ہیں جو منکتے نہیں ہوتے سب سے پہلے اس میں صدقہ جاریہ سب سے پہلے کیا ہے صدقہ جاریہ اگر کوئی بندہ کہیں کوئی نلکہ لگا گیا فلٹر لگا دیا مسجد بنا دی مسجد میں کوئی پنکھے لگا دی کوئی ٹیل لگا دی کوئی اثر سسلہ کر لیا مدارس کے بچوں کے لیے انہوں نے کپر کا احتمام کیا یا قرآن شریف کا احتمام کیا یا کتب دینیاں لے کر دے دی فرمایا یہ صدقہ جاریہ جب بندہ فوت بھی ہو گیا اس کے بعد جب پڑا جائے گا جب تک پڑا جائے گا پڑنے کے بعد اس کو پھلایا جائے گا فرمایا جو بندہ بھی اس پر عمل کرے گا جس نے لے کر دی تھی جتنا اس کو سواب پڑنے والے کو ہوگا اتنا لینے والے کو بھی سواب ہو جائے فرمایا یہ صدقہ جاریہ اگر کہیں فلٹر لگا دیا جب تک فلٹر چلتا رہے گا پانی نکلتا رہے گا باپ کی قبر تھنڈی ہوتی رہے گا سواب قبر میں پہنچتا رہے گا فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ یہ عمل منکتے نہیں ہوتا بلکہ یہ سواب قبر میں پہنچتا رہتا ہے دوسرا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری چیز ہے علم نافع وہ علم جو کسی کو نفع عطا فرمائے جیسے کوئی کتاب لکھ دی گئی یا کسی کو راہ راست پہ لگا دیا کسی کے بچے کو پڑھا دیا قرآن کی تلاوہ دے دی کوئی ایسی دینی تعلیم دے دی فرمایا یہ ہے علم نافع کہ جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا جس کی وجہ سے پڑھتا رہا اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کو بندہ مدرس کے اندر داخل کر لیتا ہے تو اس کا سارا کپڑے کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے کھان پینے کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے فرمایا جب تک وہ پڑھتا رہے گا تو جس نے ڈالا ہے اس کو قبر کے اندر سوا پہنچتا رہے گا کتنی چیزیں ہو گئی دو چیزیں پہلا صدقہ جاریہ دوسرا علم نافع اور تیسرا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد نیک اولاد ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ نیک اولاد یہ بہت بڑی بات ہے اگر محبت کی آپ سماعت رکھے تو حضور نے فرمایا کہ نیک اولاد ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے یہ کس لئے ہے یہ اس وجہ سے ہے اگر باپ نے پچو کی تربیت اچھی کیا ہے ان کو نمازی بنایا ہے نمازی بنایا ہے پرہزگار بنایا باپ خوت ہو گیا لیکن باپ کے مرنے کے بعد جب اولاد نماز پڑے گی نا تو باپ کو قبر کے اندر سوا پہنچے گا باپ کے سواب کا جو سلسلہ وہ منکتے نہیں ہوگا اس کی یہ اولاد ہے اس نے یہ ساتھ کچھ کیا اس نے ان کو درسے کے اندر ڈالا یہ پڑھایا اللہ اکبر کبیرہ یہ تفسیر کبیر کے اندر حضرت امام فقر الدین راضی علیہ رحمت و رحمان اور طبیان و قرآن کے اندر بھی یہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے عذاب کے فریشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں تھوڑے دن واپس افتہ شریف لائے نا تو اسی قبر کے اندر دیکھا کہ جس کو عذاب ہو رہا تھا اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں اور اس کی مولا یہ کیا ماجرہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا تھا لیکن آج اس کی قبر تھنڈی ہو گیا مسئلہ کیا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تھا برا گناہ گار جب یہ مرا تو فریشتر نے عذاب دینا شروع کر دیا یہ عذاب کا ہی مستحق تھا اللہ اکبر تو پھر یہ جنت کا باغ کیسے بن گی قبر فرمایا جب یہ فوت ہوا نا تو اس کی بیوی حاملہ تھی کیا تھی حاملہ تھی وہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا اس بیٹا جب وہ سمجھ دار ہوا تو اس کی بیوی نے نا اس کو اٹھا کر مدرسے کے اندر ڈال دیا قاری صاحب کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا بس اتنا ہی بچے نے پڑھا تھا تو عذاب ہٹ گیا خالق کائنات جللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے اے عیسیٰ کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے میرے بھائیو اپنی اولاد کو اس طرف لگا کے جاؤ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد پیجے سے اس حالے سواب بھیجے آپ کو نماز پڑھے گی آپ کو بھی سواب ملے گا سکون ملے گا قبر کے اندر آج ہمارا بچہ سکول نہ جائے ہم اس کو مارتے ہیں کوئی کام نہ کرے ہم مارتے ہیں جو نماز نہیں پڑتا ہم کتنا بچوں کو مارتے ہیں آج کہتے ہیں سکول جائیں گا تجھے یہ چیز لے کے دیں گے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو بیٹا تمہیں یہ چیز لے کے دیں گے صبح اٹھایا جاتا بچوں جلدی اٹھو سکول جانا ہے لیکن کبھی نماز کے لئے بھی ہم نے اٹھایا ہے رات کو یہ بچوں کو کہا جاتا بیٹا جلدی سو جاؤ صبح سکول جانا ہے کبھی یہ بھی ہم نے پیغام دیا ہے کہ بیٹا جلدی سو جاؤ سبح اٹھو کے فجر کی نماز پڑھنی ہے یہ کس نے پیغام دینا ہے جب آپ نے اولاد کو صدقہ جاریہ بناو گے آپ تو پھر آپ کی دیکھنا قبر کے اندر بھی آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ عمال منکتے ہو جاتی ہیں لیکن صدقہ جاریہ اور علم نافع اور نیک اولاد یہ ایسا سلسلہ ہے فرمایا یہ ختم نہیں ہوتا جب تک یہ پڑھتا رہے گا کرتا رہے گا تو اس کو قبر کے اندر سکون ملتا رہے گا اس لئے میرے بائیوں خالق کائنات جلالہ جلالہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہمارے بائی جمیل صاحب شکیل صاحب علی مصطفی صاحب اللہ پاک ان کے والد مرحوم کو جنت الفردوس میں عالی عرفہ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کی قبر کو تھنڈا فرمائے جتنے بھی حضرات تشریف لائیں ہیں ضرور کوشش کریں اور نماز کی ضرور پوبندی کریں آخری بات کیا کہ میں ختم کرنے لگا ہوں دو بندین آپس میں لڑ رہے تھے ایک کہتا تھا یہ زمین میری ہے دوسرا کہتا تھا میری ہے حضر بابا فرید پاس سے گزرین آپ کیوں لڑ رہے ہو کہ بابا جی یہ زمین میری ہے وہ دوسرا کہنے لگا بابا جی میری ہے آپ عنوان بابا جی آپ فیصلہ کر دیں وہ کہتا ہوں میں خواہف فیصلہ کر دیں وہ کہتا ہوں میری ہے تو پھر اللہ اکبر قبیرہ فرمایے ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے حضرت بابا فرید علی رحمہ نے اپنی ایری مبارک訴کر زمین پر لگائی زمین سے آواز آئی بابا جی دویں کون مار دینے میری ہے میری ہے دویں میرے میں میری میری کرنا ہے کیوں کفر دی میری چارنا ہے اوہ پتہ نہیں تنہوں کفر میں سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا تنہوں مونڈیاں تے چوکلے جاوان گے کسے ٹوئے بچ سٹ کے آوان گے پرتا آ کے پل جاوان گے یاد آیا 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 نہ آیا آخری حدیث یہ جمیل صاحب اور شکیل صاحب علی مصطفی صاحب کے لیے کیونکہ ان کے والد صاحب گئی ہیں ان کے لیے آخری حدیث بیان کر کے میں ختم کرنے لگو جامعیل احادیث کے اندر عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بیار رحمت الرحمان نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر دنیا سے والدین چلے جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو آپ نے یہ دو حدیث سنی ہے کہ جب ماں باپ کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے عالی حضرت نے لکھتے ہیں مرنے کے بعد چاہے ماں چلے گئی ہے چاہے باپ چلے گئے چاہے دونوں چلے گئے جو بندہ ان کی قبر کی جا کے زیارت کرے گا اللہ پاک اس کو بھی مقبول حج کا ثواب اتا فرما دے گا تو فرمایا جو کبھی کبھی جائے گا اس کو مقبول حج کا ثواب ہے لیکن جو کسرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ پاک جب وہ بندہ مرے گا نا تو اس کی قبر پر فرشتے زیارت کرنے کے لئے آئے یہ عالی حضرت عظیم المرتبت نے لکھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے سب سلام پاک سواب ہمارے بھائی جمیر صاحب شکیل صاحب سنی مصطبی صاحب والے کریم ان کے والد مرحوم صوبی اختر صاحب والے کریم ان کے نوامال میں درج فرما والے کریم حاج صاحب کے کامل پرشت فرما والے کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلال فرم قامتا فرما والے کریم ان کے قبر کو کشادہ فرما تا حد نگاہ قلعہ کشادہ فرما والے کریم ان کے قبر پر اپنا کرور حرور حطو پر قطو کا نزول فرما والے کریم ان کے قبر کو جنت کے پاگوں میں سے پاگ بنا ان کے قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا والے کریم ان کے قبر کو اپنی جوار رحمت میں جگہ حطا فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کے عزیمت بھائی صدقہ سب والے کریم حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے جمیر صاحب کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے پر حالت ایمان سے دنیا فانی سے چلے گئے والے کریم تمام کی قابل بشش فرما تمام کو جنت الفردوس میں آل عرفہ مقام اتا فرما والے کریم جتنے بھی قرآن حضرات نادخان حضرات میرے بھائی عبد الرحمان گرٹیزی صاحب والے کریم جتنے بھی مسئلہ کی پہچان ہے والے کریم تمام کی خیار فرما تمام کے علم و عمل میں برکت اطاف فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کے زیمت بھائی صدقہ سے والے کریم جہاں جہاں سے بھی جو حضرات تشریف لائے ہیں سب کا آنا جانا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاکبار کے مشرفی قبولیت اطاف فرما سب کو قدم قدم پر قرور رحمت و برکتوں سے بالعمال فرما والے کریم شکیل صاحب جمیل صاحب علی مصطفی صاحب دن کے گھر والوں پر اپنا خاص حضور و کرم نازل فرما والے کریم اس سبنے پر سبن سبن عطا فرما اور سبن پر عجل جزیل عطا فرما دن کے خاندان پر اپنا خاص حضور و کرم نازل فرما رحمت و برکتوں کا نزل فرما آپس میں صفاق و محبس رہنے کی طفیق اطاف فرما والے کریم ان کے رشتہ دار جتنے بھی چاچا جان اور جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں والے کریم تمام کو لمبی عمر بن خیر اطاف فرما جو حاضر ہے جو غیر حاضر ہے لیکن تمام پر اپنا خاص حضور و کرم نازل فرما جتنے بھی اس دن کے دوست آتاب آئے جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے والے کریم تمام کو جزائے خیر اطاف فرما والے کریم اپنے والد صاحب کو یاد رکھنے کی طفیق اطاف فرما نماز کی پبندی کرنے کی طفیق اطاف فرما والے کریم ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی طفیق اطاف فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت اطاف فرما اللہم من اخیتہو من لا فاقیہ علی اسلام وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانِ مولے کریم بارے دیگر ارتجا کرتے ہیں ہماربائش جمیل صاحب ان کے والد مخترم حاجی اختر صاحب مولے کریم ان کی کامل بخش فرما ان کو جنت الفردوس میں عالی عرفہ مقام عطا فرما مولے کریم جتنے بھی تشریف فرما سب کے نیگ جائدوں کا اپنی پاکبار کا مشرفی قبول عطا فرما وصل اللہ تعالی على خبیبه محمد وآلہ صاحب سماری